بول نیوز ہیڈکوارٹر اور منڈیوں کی رونکیں بڑھ گئیں بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے 35 سے 40 فٹ بلند لہریں بیوپیٹ جوائے تفان کے مرگز میں 140 سے 40 سے 150 کلومیٹر کی ہوایں تفان کراچی سے 530 کلومیٹر دور محکمہ موسیقی کے مطابق سمندری تفان 15 جون کو کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان سے گزرے گا ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا کراچی میں بودھ اور جمعیرات کو تفانی بارش کا امکان ہے تفان کے باعث کلاوڈ برسٹ جیسی صورتحال ہوگی سمندر کا پانی بدین کے ساحلی علاقوں میں داخل ہوگا اور بدین اور سجاول کے ساحلی علاقوں میں مٹی کے تفان نے ساحلی پٹی کو بھی لپیچ میں لے لیا ہے بدین کے ساحلی علاقوں سے لوگوں کی نکل مکانی جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ 35 سے 40 فٹ بلند لہریں بیوپر جوئے تفان کے مرکز میں 140 سے 150 کلومیٹر کی ہوایں بلند ہو گئی ہیں تفان کراچی سے 530 کلومیٹر دور ہے محکمہ مسمیات کے مطابق سمندر تفان 15 جون کو کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان سے گزرے گا ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کراچی میں بدھ اور جمعیرات کو کلاوڈ برسٹ بھی رہ سکتا ہے اور بدین اور سجاول کے ساحلی علاقوں میں مٹی کے تفان نے ساحلی پٹی کو اپنی لپیچ میں لے لیا ہے بدین کے ساحلی علاقوں سے لوگوں کی نکل مکانی بھی شروع کرتی گئی ہے سمندری تفان کراچی نہیں آئے گا مگر شہر قائد پر اپنا زور دکھائے گا بیپور جوئے مزید طاقتور ہونے لگا پاکستانی ساحلی علاقوں میں بیچینی بیپرے تفان کا پانی بدین اور اور مارا کی رہائشی آبادی میں داخل تفان کراچی کے جنوب سے پانچ سو کلومیٹر دوری پر پہنچ گیا بوہرہ عرب میں بننے والا تفان تھٹھا کے قریب سے گزرے گا تفان شمال مشرق کی جانب مڑ کر جنوب مشرقی سندھ کے علاقے کیٹی بندر سے ٹکرائے گا کراچی میں بدھ اور جمعیرات بائیس کلاوڈ بس جیسی صورتحال ہوگی محکمہ موسمیات کے مطابق تفان کے اطراف 35 سے 40 فٹ اونچی لہریں چل رہی ہیں سمندر کا پانی بدین اور اور مارا کے ساحلی علاقوں میں داخل بدین کے ساحلی علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی جاری بدین اور سجاول کے ساحلی علاقوں میں مٹی کے تفان نے ساحلی پٹی کو لپیٹ میں لے لیا متوقع بارشوں کے پیش نظر وزیرالہ کے احکامات کے باوجود اقدامات تاخیر کا شکار ہیں شہر میں 38 بڑے اور 500 سے زائد چھوٹے نالوں پر نکاس یہ آپ کے مسائل کا خطشہ ہے شہرہ فیصل، شہرہ پاکستان، راشد منحاس روڈ، ناغن چورنگی سمیت متعدد شہرہ تالاب بننے اور متعدد نشے بھی علاقے ڈوبنے کا خطرہ ہے کمیشنر کراچی کے احکامات کے بعد محدود پیمانے پر بل بورڈز ہٹا دیے گئے شہرہ فیصل سمیت دیگر ازلا میں بھی بھاری بھرکم بل بورڈز نہ ہٹانے کے باعث حادثات کا سبب بن سکتے ہیں سندھ حکومت نے کراچی سمیت آٹھ ازلا کے ڈپٹی کمیشنر سے ممکنہ متاثرہ علاقوں سے آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے تفصیلات مانگ لیں خبروں میں اب آگے دیکھیں ساحلی پٹھی پر کیا کراچی کے ساحلی علاقوں میں پانی کے سطح میں اضافہ چشمہ گوٹ میں سمندر کے پانی میں اضافہ ہونے لگا پانی چشمہ گوٹ کی سڑک کنارے تک پہنچ گیا رہائشوں نے اپنے گھروں سے تحال نقل مکانی نہیں کی مزید جانتے ہیں سالک شاہ سے جی سالک شاہ بتائے گا کیا تازتیں ان سے اتحال ہیں بحر عرب میں بننے والے بائپر جو توفان کے اثرات اب سے کراچی اور سندھ کی جو ساحلی پٹھی ہیں وہاں پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت میں سی ویو کے ساحل پر موجود ہوں جہاں پر سمندر کی لہرے جو ہیں وہ کافی بپری ہوئی نظر آ رہی ہیں جب جبکہ دوسری جانب شہر میں اب جو ہے وہ ہلکہوائن چلنا بھی شروع ہو گیا جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں گرد و غبار کے ہلکہ لکھ سے جو توفان بھی دیکھے جا رہے ہیں دوسری جانب شہر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سے گزشتہ شب جو ہے مختلف علاقوں سے سائن بورڈز اور بل بوجھ پر اٹھائے دی گئے لیکن آج سے شہر میں تیز جکڑ والی ہوایں چلنے کے امکانات ظاہر کیے گئے تھے محصمیات کی جانب سے جبکہ جو مضافاتی بستیاں ہیں کراچی شہر کی جو کوسٹل آئی وے سے متصلے جہاں پر بہر عرب میں بنے والے سائیکلون کے نقصانات پہنچ سکتے ہیں وہاں کی عبادیوں کو خالی کروانے کے حوالے سے گزشتہ روز حکومت ظاہر کی جانب سے احقابات بھی جاری کیے گئے تھے اس وقت چشمہ گھوٹ کے جو ریڈی گھوٹ کا جو مقام ہے ابراہیم یزری میں وہاں پر بھی جو پانی ہے وہ مرکزی سڑک تک آ چکا ہے لیکن چشمہ گھوٹ کے مکین وہاں سے اپنا گھر خالی نہیں کر رہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے بائپر جو توفان ہے وہ اس وقت مشک میں بیر عرب میں مشک کے سبت کے جانب روان دوا ہے اس کے علاوہ شمال پر اگر مشک کی سبت ملے گی تو وہ یہاں سے اڑیسا گجرات اور اس کے علاوہ کیٹی بندر کی جو علاقے ان کو متاثر کرے گا دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ اس وقت جو شمال کی جانب جو توفان کا روخ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کراچی اور اس کے علاوہ جو سندھ کے کوسٹل آئی ویز ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے تاہم اگر اس توفان نے اپنا روخ شمال مغرب کی جانب یا شمال مشک کی جانب کیا پاکستان کے جو کوسٹل بیلٹ کے جو ایریہ سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں دوسری جانب حکومت سندھ کی جانب سے دفعہ ایک سچے والی نافذ کر دی گئی ہے مختلف علاقوں سے جو کوسٹل بیلٹ کے جو علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جبکہ چشمہ گھوڑ کا جو علاقہ ہے وہاں کے حوالے سے انتظامیہ کے یہ کہنا ہے کہ روخ آنے کے باوجود وہاں کے مکین وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے حال ہے کہ گزشتہ روز وزیالہ سندھ نے یہ کہا رہا ہے کہ تمام کام جو ہے وہ حکومت ذمہ داری سے جو کلیر کروائے جا سکے ٹھیک ہے سالک بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کیٹی بندر شہر سمندری طوفان بیپورٹ جوئی کے نشانے پر آ چکا ہے شہریوں کی تحال نکل مکانی نکل مکانی نہ ہو سکی ہزاروں مکین طوفان کی سنگینی سے لا علم ہے مامون کے مطابق شہر کی تمام مارکٹس کھلی ہیں مزید جانتے ہیں نزاکر شاہ سے نزاکت بتائیے گا مارکٹس تحال کنے ہیں موجود ہوں ٹھٹا کے سائلی علاقے کیٹی بندر میں کیٹی بندر شہر جو بتایا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان یہاں ہٹن یہاں ہٹ کرے گا اس حوالے سے یہاں پر آپ کو بتائیں انتظام ہے کہ جانب سے جو ہائیوی مشینری بھی یہاں پر ہلٹ رکھی دی گئی ہے جو کسی ممکنہ سروط حال کے لیے یہاں سے اس کو جو بروکہ لائے جا سکے اور یہاں پر اس وقت کچھ ہی دیر قبل جو ہے وزیراللہ حسن نے یہاں کا دورہ کیا تھا اس نے جو سمندری جو علاقے ہیں جو تفصیل ان کا دورہ کر کے یہاں پر موجود جو آرمی کے جوان ان سے بھی بریفنگ لی اور زلین سامیاد سے بھی بریفنگ لی اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مختلف جو سائلی جزیرے وہاں پر ابھی تک جو لوگ موجود ہیں جو وزیراللہ حسن کا کہنا کہ ان کو کسی حالت میں بھی انقلا کرنا پڑے گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو جو راش کی جگش کی جگہ اور جو ان کو ہم ٹرانسپورنٹ بغیرے دیں گے جو لوگ ہیں وہ آئے نکلے انقلا کرے تاکہ یہ سمندری تفان سے بچ سکے سمندری تفان کی جو شدت ہے اس وقت جیسے ہی وقت گزرتا جا رہا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جو لہے رہے ہیں وہ بھی بلند ہو رہی ہے اور پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے جو فاضطی پوچھتے ہیں جو کیتی بندر کے شہر کو ان کو جو ہٹ کر رہی ہے اس وقت جو سوٹال انتائی سنگین ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفان سے کراچے اور سندھ کی پوری ساحلی پٹی متاثر ہونے کا خدشہ وزیراللہ حسن سید مراد علی شاہ نے اگلے تین سے چار دن بہت اہم قرار دے گئے کہا کراچے میں آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں ساٹھ میلی میٹر بارش کی پیش کوئی ہے کلاود برس جیسی صورتحال ہو سکتی ہے شہری جہاں ہیں وہی رک جائیں سفر سے اشتناب کریں حکومت نے اپنا ہوم بک مکمل کر لیا اولین ترجی ساٹھ ہزار سے زائد آبادی کے انخلاح ہے کراچے میں ستر انتہائی خطرناک ماردوں سے لوگوں کو نکالا جائے گا چودہ جون سے دامیراتو اگتی جائیں زیادہ سیویر ہیں کنسٹرکشن میں کام بند کیا جائے ہماری ستر موسٹ دینجرس بیلڈنگز ڈیکلیڈ ہیں ان کا ایویکویشن پلان بھی بنا رہے ہیں کراچی کے اندر ہم نے اپنا ہوم بک کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم نے فائیو سار پسیلکی سب کے لیے بنا دی ہے میں نے اپنے جو ایمپی ایز ہیں بدین تھٹا اور سجاول کے ان تین اور ڈسٹرک کے ایمپی ایز کو کہا ہے کہ آپ کو بیجٹ سیشن میں اگلے دو دن آنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ کرنا سیند حکومت نے کوسٹرل بیلٹ سے شہریوں کی منتقلی کے لیے ریڈ الرٹ چاری کر دیا ہے شام چھے بجو تک شہریوں کی منتقلی کی منتقلی کے لیے ریڈ لائن دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ پی ڈی ایمے ہر چھے گھنٹے بعد منتقلی کی ریپورٹ چاری کرے گی پی ڈی ایمے کے مطابق منتقل افراد کی تعداد اور ریلیف کیمپس میں منتقلی کی تفصیل چاری کی جائیں ممکنہ توفان کی صورت میں ہوا کی رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے کوسٹرل بیلٹ پر پہلے کچھے مکانوں کے لوگ منتقل کیے جائیں تگیانی کی پیشن ازر سترہ جون تک ماہی گیر سمندر میں نہ جائیں کیجی بندر اور اطراف میں سمندر کی لہریں آٹھ سے بارہ فٹ بلند ہو سکتی ہیں سمندری طوفان پیپورٹ جوئیس نے نمٹنے کے لیے پاک فوج ایلرٹ کور کمانڈر کراچی نے رات گئے مدین میں ہنگامی کانفرنس کی ڈی جی رینجر سندھ اور جی او سی ہیدراباد سمیت فوجیوں سبل اداروں کے ذمہ داران شریک ہوئے مطالقہ ذمہ داران نے کور کمانڈر کراچی کو مکمل بریفنگ دی کور کمانڈر نے بروقت تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئی کار لانے کی ہدایت کی کہا پاک فوج کے دستے ریسکیو کے لیے مختلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں کسی بھی صورت جاری جاری ڈی جی سن بلڈنگ کنٹرول آثارٹی نے الرڈ جاری کر دیا ہے الرڈ میں کہا گیا ہے کہ کراچی دویون کی چالیس امارتیں مکمل مقدوش ہیں جنہیں خالی کروایا چا رہا ہے جبکہ چار سو پچاس امارتوں کو خطرناک کرا لے دیا گیا ہے ایس بی سی اے میں رین ایمرجنسی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خطرناک امارتوں کے قریب نہ جائیں اور نہ ہی وہاں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں ممکنہ طوفان بھی پورج ہوئے کہ اثرہ ساحلی پٹھی پر نمودار ہونا شروع ہو گئے کیٹی بندر کے سمندر میں تخیانی یوسی محل سی محل کے دو دیہات زیرے آپ گوٹ رئیس احمد علی جنت اور گوٹ حیات جت میں پانی داخل ہو گیا دیہاتوں میں پانی داخل ہونے سے مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہے ممکنہ طوفان بھی پورج ہوئے کہ اثرہ ساحلی پٹھی پر نمودار ہونا شروع ہو گئے کیٹی بندر کے سمندر میں تخیانی یوسی محل کے دو دیہات زیرے آپ گوٹ رئیس احمد علی جنت اور گوٹ حیات جت میں پانی داخل ہو گیا دیہاتوں میں پانی داخل ہونے سے مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہے بھارت میں طوفان بھی پورج ہوئے سے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے بھارتی ریاست مہاشرہ میں رتنا گیری کے ساحل پر کھڑے کئی افراد بے رہے ہیں موجوں کی نظر ہو گئے ہیں بھی پورج ہوئے گجرات کے ساحلوں پر گہرے سیاح بادل کے دیرے ہیں اور گجرات میں دندال بندرگاہ اور اس سے ملحکہ علاقوں سے انحالا شروع ہو گیا ہے کچھ علاقے ریج الیٹ کر دیا گئے ہیں اور چھپن ٹرینز آج سے بند کر دی گئی ہیں کراسی کا میئر کون بنے گا صورتحال کشمکش کشکار پی ٹی آئی میں اختلفات سامنے آگئے تیس چیئرمینوں نے ووٹ نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا کہا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے نہ ہی حافظ نعیم کے حمایت کریں گے میئر کراسی انتخابی عمل نہیں بنیں گے پولنگ والے دن پی ٹی آئی یو سی جوئرمن غیر حاضر رہیں گے پی ٹی آئی کی مقامی خیادت پر کسی فیصلے کو نہیں مانتے منتخب نمائند ہیں آزاد آنا فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں کسی قسم کے دباؤ میں نہ ہی کسی دباؤ میں آئیں گے بار بار سوال آرہا کہ جا آمات اسلامی سے ہمارے بہت سارے چیزوں پر اختلاف ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پندر جنوری کو الیکشن ہوا تب سے لے کر ابھی تک یہ چھ تاریخ کو ہماری ریزر پہ ووٹنگ تھا اس وقت تک بلکہ ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہمارے مسئلے چل رہے ہیں تو یہ تو ابھی تک ہمارے خلاف اور ان کے کیس چل رہے ہیں اسلام آباد میں تو جمعت اسلامی وہ ہم میر کرانچے کے انتخاب جنگ کون کس کے سنگ حافظ نعیم اور سعید گنی آم نے سامنے آگئے سعید گنی بولے کہ پی ٹی آئی کے عرقین حافظ نعیم کو ووٹ دینے پر تیار نہیں جماعت اسلامی کے اپنے ارکان بھی مخالفت کر رہے ہیں حافظ نعیم کا جوابی وار کہا پی ٹی آئی ہی آئیے کہ نہیں آئیں گے لوگ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو تینی طریقے ہو سکتے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہو اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر حافظ نعیم الرحمن نے جس قسم کی منافرت والی نفرت والی لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے صوبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی ہم اس کی مضمت کر انڈیویجیل طور پر لوگوں سے رابطے کر کے ان کی رائے بدلنے کی کوشش یہ خود الیکشن رولز کے بھی خلاف ہے قانون کے بھی خلاف ہے اور اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے جتنے آئین کو جمہوریت کو پامال کر رہی ہے بھی بن کر کہتے ہیں کہ نمبر کو ان کے پورے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ووٹ ڈالنے آگے ہیدراباد میں پیپلز پارٹی کا میئر بلا مقابلہ منتخب ہو گیا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے کاشف شوروں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن آج چاری کرے گا ہم پہلے پہلے کوشش کریں گے کہ ہیدراباد میں جو جگہ جگہ میں انکروچمنٹ ٹریفک میں رکاڈ ڈال رہی ہے خلل ڈال رہی ہے تو ہم اس کو رموو کریں گے اور سڑکوں کو ہم وائیڈنگ کریں گے اور دوسرا ہم تفری مقاموں کو واپس بال کریں کہ جو آنگ گوئنگ اس کے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نامور فنکاروں کے وفد کا جناہ ہاؤس کا دورہ نامور فنکاروں فنکاروں کے وفد کا منفرد انداز میں اظہار عقیدت فنکاروں نے منفرد انداز میں شہدہ پاکستان پر خیرات عقیدت پیش کیا فنکاروں نے سانہ نو مئی کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی نو مئی کو جس طرح سرکاری املاک کو نشانہ بنایا وہ دل خراش ہے وفد نے یہ بھی کہا شہر پسند نے جناہ ہاؤس کے دھر کو بھی جلا کر رکھ دیا اور ملکی اور قومی مفاد کے خاطر اجتماعیت کی طرف آئیں ایسا بتانا ہے شرقہ کا نامور فنکاروں کے وفد جناہ ہاؤس کا دورہ کیا اور نامور فنکاروں کے وفد کا منفرد انداز میں اظہار عقیدت فنکاروں نے منفرد انداز میں شہدہ پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا فنکاروں نے سانہ نو مئی کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی ہے وفد نے کہا ہے کہ نو مئی کو جس طرح سرکاری املاک کو نشانہ بنایا وہ دل خراش ہے شرقہ نے یہ بھی کہا کہ شہر پسندوں نے جناہ ہاؤس کو جلا کر رکھ دیا اور ملکی اور قومی مفاد کے خاطر اجتماعیت کی طرف آئیں نامور فرکاروں کے وفد کا جناہ ہاؤس کا دورہ یہاں پہ پاکستانی شہری آئے ہیں اور اپنے دل کی آواز ہے وہ آپ تک پہنچانے آئے ہیں کہ پاکستان میں یہ نو تاریخ کو ہوا ہے یہ بہت ظلم ہوا ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم سب کا گھر ہے نا قابل تصفیر ہم نا قابل تصفیر ہم اقبال کے اور قائد کے ہر غاب کی تعبیر ہم پاکستان خوش حال رہے گا دنیا کو بت لائیں گے اے پاک وطن اے پاک وطن جنا ماں دے جائے نے تن پاگ لے پیڑ پرا آدے جنا گودیاں ویر کھڑا اے نے ماننے مانا والیاں دے میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا جو ٹھے گا سے بانا ملزمان ملزمان ادارے شرپسند کی گرفتانی کے لیے متحہ دیکھ ہو گئے ہیں پاک پاک فوچ کو سلام قومی کرکٹ ٹیم کے ستاروں کا فاجہ پاک شہدہ کو خراج عقیدت شہدہ کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آنے دینے آزم کا عیادہ شاہد آفریدی نے پاک فوچ کی قربانی کو سراتے ہوئے کہا شہدہ کو بھولنے والے قوموں کا تاریخ میں کوئی نام نہیں رہتا ہر محب وطن پاک پاک اپنی مٹی کی محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے جو قوم اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا شہدہ کا خون ہم سب پر گرز ہے وطن عزیز کے تمام شہدہ کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کا تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ہر محب وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ پاکستانی قوم شہدہ کی قربانیوں کو نہ کبھی بھولی گی عزیز کے تمام شہدہ کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے بلکہ ان کے تقدس اور حرمت کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہند آگے بڑے اور اہم خبر شامل کریں مودی نے ہندوستان میں مذہبی تقسیم کی گہری درار ڈال دی ہے مودی نے قدا کے لیے ہندو اکثریت کو اقلیتوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے سی ایس ڈی ایس نے بھارت میں ہندو مسلم نفرت کا 57 فیصد مسلمان نالا ہے بی جے پی کو ووٹ ڈالنے کے معاملے پر 45 فیصد ہندو نے مصبت جواب دیا ہے مسلمانوں کی اکثریت کانگرس جبکہ ہندو اکثریت بی جے پی کی ہامی ہے اور 50 فیصد ہندو صرف 15 فیصد مسلمان مودی کو دوبارہ وزیراعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں سروے کے مطابق کے سامنے آیا ہے اور 68 فیصد ہندو مودی کو پسند جبکہ 70 فیصد مسلمان مودی سے شدید نفرت کرتے ہیں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مذہبی تقسیم مزید گہری ہو چکی ہے سروے ریپورٹ میں یہ اہم انکشاف بھی ہوا ہے سیبرا پی دی ایم نے نو مئی کے ذمہ داران کو سخ سزا دینے کا مطالبہ کر دیا مولانا فصل الرحمن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ تو عدالت نے میری نظر ہے تو اس پارٹی کو ہونے ہی نہیں چاہیے سو بیو کو ہونے والے واقعات اور ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا اس طرح کے فکریں کی بیغ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے تکشن تاخیر سے ہوتے ہیں اوہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے سپریم کوٹ آف پاکستان نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ شاری کر دیا ہے 43 فیصد پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا فیصلے میں 14 صفات پر چیف جسٹس نے الیکشن از خود نوٹس کیس پر سب سے پہلے نو رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا نو رکنی لارجر بینچ نے 23 فروری کو پہلی سماعت کی ہے نو رکنی بینچ نے 23 فروری کی سماعت کے بعد ٹی روم میں ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران نو ججز نے متفققہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے جسے 27 فروری کو جاری کیا جائے گا تفصیلی فیصلے میں بینچ کی اثر تشکیل کے حکم نامے کا حوالہ دیا گیا ہے چیف جسٹس نے انتخابات از خود نوٹس کیس پر صرف دو بینچ تشکیل دیئے ہیں چیف جسٹس نے پہلے نو رکنی اور پھر پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا اس کیس میں کسی دوسرے بینچ کا کوئی وجود نہیں ہے تشکیل کی حکومت کی جانب سے صدا کی گئی تھی آج ہونے والی سمات اس حوالے سے انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے آپ وفاق سے حصہ مانگتے ہیں وفاق تو خود کنگال ہے لگی رہنوائی شاہد خاکان آباسی کا حیدر آباد میں سیمینار سے خطاب کہا وفاق کے حکومت کے پاس اتنی عامدن نہیں ہے کہ سود کی رقم بھی پوری ادا کر سکی یہ ہمارے ملکی حالت ہمارے سامنے ملک لوٹا جا رہا ہے یہ انگریز کا نظام تھا ہم نے دل سے لگائے ہے آج نظام کو یکثر بدلنے کی ضرورت ہے یہ پچتر سال کے نظام کا نتیجہ ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم سفر کے آخر میں پہنچ گئے آگے سڑک نہیں ہے آگے جانے کا راستہ نہیں ہے دیکھیں جس ملک آدھی سینٹ پیسے دے کر وہاں پر آئی ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو دے مالی اختیارات ضرور دے وہاں سے پیسے لے کر روح کیا کریں 75 سال نے ایک سبق دیا کہ کراسی میں بیٹھ کر ہیدر آباد کے سکول اور کالج نہیں کل سکتے کراسی میں بیٹھ کر ہیدر آباد کے ہسپتال نہیں کل سکتے ایک قوم ہے پاکستان میں جو اشرافیہ ہے جو ایک فیصد پاکستانی ہیں شاید ایک ہی سکت پاکستان سے بھی کم ہے جب پاکستان بنا تو پہلے دس سال میں آپ نے سات وزیر آدم چینج کرے ہندوستان میں اس پہلے دس سال کے اندر پانچ انگین انسٹیٹیوٹ سف تکنالوجی بنایا ہے وزیر خزانہ اس حق دار نے آئندہ حکومت پیش کی شرائط پر عمل درامت کر لیا موسیقی موسیقی جیسے ہمیں ریسیشن ختم کر گئے گروہ تریٹ بڑھانی ٹائم بڑھانی پورٹی کم کر گئے کاسم کے اببہ کا تازہ جھوچ بے نکاب ہو گیا عبدالرحیم کی حالت خطرے سے باہر ہے نگران وزیر اطلاق پنجاب آمیر میر کا کہنا ہے کہ چیرمن پی جی آئی اٹھالیس گھنٹے جھوٹ نہ بولیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یاد آیا کہ دو تین روز گزر گئے ہیں جھوٹ کوئی نہیں بولا تو چلیں یہ بول دیتے ہیں تو یہ انہوں نے جھوٹ جو بولا ہے یہ بھی کچھا جھوٹ بولا ہے اور اس کا بنیادی مقصد بھی عوام کو گمراہ کرنا اور پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو قاسم کے ابا ہیں وہ اس طرح کے کئی بے بنیاد جھوٹ بول چکے ہیں جی الیکشن جب آپ کو الیکشن کمیشن کہے گا اس ڈیٹ کو میں الیکشن کروار رہے ہیں ہم الیکشن نو مئی کے پرتشدد واقعات قومی اسمبلی اور سینٹ نے نو مئی کے شئر پرسندوں کے خلاف مقدمات ملٹری ایک کے تحت چلانے کی قرارداد منصور کر لی قومی اسمبلی میں خاجہ آسف اور سینٹ میں وزیر مملکہ قانون نے پیش کیا قرارداد میں نو مئی واقعات میں ملویس افراد اور جن کو جلانے کی کوشش کی گئی اور جب ان تک نہ پہنچ سکے جو باہر ایک جہاز جو شمالی وزیرستان کے علاقے سپین وام میں دہشت گردوں کا وار سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا فائرنگ کے تباطلے میں ایک دہشت گرد ہلاق اور دو زخمی ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کے خلاف محسر کارروائی کی ہے اسلحہ اور بارودی مواد بھی برامت ہوا ہے آئی ایس پیار کے مطابق ہلاق ہونے والا دہشت گرد معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا دوسرے جانب شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں شہید زوانوں کی نماز سے جنازہ ادا کرتی گئی ہے سوبیدار اسغر علی سپاہی نسیم خان اور سپاہی محمد زمان کی نماز جنازہ ابائی لاکھوں میں ادا کی گئی ہے سینئر حاضر ریٹائر آفیسرز اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے شہدہ کو پورے عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا گراچی سہراب گوٹ میں دو پولیس حلکاروں کے قتل میں ملوث ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا پولیس حکام کے مطابق حلاق ملزم شراب خان نے دس چون کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہیڈ کونسٹیبل عبدالحکیم اور رحمت اللہ کو فارنگ کر کیا تھا پکیتی اور اقدام میں قتل سمیت گئی واردات میں مطلوب تھا ملزم کے فرار ساتھیوں کی تلاش چاری ہے بات کریں گے بڑی تیاریوں کی تو شہری بھی مشن منڈی پر نکل پڑے ہیں گائے بیل بکرے اور شہریوں کی توجہ بن گئے ہیں خریدار بیواریوں کے جانب سے انتہائی زیادہ قیمتوں کے مطالبے سے پریشان ہے بھا اتاؤں کا سلسل اشاری ہے پانی کی سہولتوں کے علاوہ ہیوی جنریٹر کے ذریعے چوبیس گھنٹے بزلی کی سپلائے جاری ہے جبکہ مونسون بارشوں اور توفانی ہواوں سے نمٹنے کے لیے وویشی منڈی انتظامیہ نے حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے پاکستان حجاج کی سعودی عرب آمد 66 1847 پاکستانی آزمین حج سعودی عرب میں پہنچ گئے آج 10 حج پروازوں سے مزید 3044 سرکاری آزمین حج مکہ مکرمہ پہنچیں گے فلائٹ آپریشن 21 جون تک جاری رہے گا 304 پاکستانی ڈاکٹرز اور طبیعی حملے پر مشتمل حج میڈیکل مشن آزمین حج کو طبیعی سہولیات پرہم کر رہا ہے مکہ اور مدینہ میں مرکزی اسپتال نور ڈسپینسری اور فرسٹ ایٹ ٹیموں کے ذریعے طبیعی سہولیات کی فرہم جاری ہے درجمان مذہبی امور کے مطابق 25000 آزمین حج کی مسجد نفی صلی اللہ علیہ میں اور ریاض جنہ کی زیارت مکمل ہو چکی ہے حرم گائیڈز نے 51000 سے زائد آزمین حج کو درست راستے کی سمت رہنمائی کی آزمین حج کی رہش گاہوں پر سعودی پوسٹ کے ذریعے قربانی کوپن کی فراہمی کا خاص کر دیا گیا کھیل کے میدان کا رکھ کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ کرکٹ کے امرجن کپ کے لیے پاکستانی وومن ٹریم تیار کپتان پاتما سنہ کہتی ہے کہ ٹیم کے پاس خود کو ثابت کرنے کا بہترین موقع ہے کوئی بھی ٹیم ٹورنمنٹ میں آسانی سے نہیں جا سکتی ہر کھلاڑی کی کوشش ہے کہ بھرپور محنت کریں بہت اچھی تیاری ہے اور جس طرح ہم نے پیپیشن کری ہم بہت سیٹسپائے ہیں تو انشاءاللہ اچھے کہ ہمیں یہاں سے جیت جائیں گے بس جس سے ہم نے تیاری کری ہے سب اپنے رولز سب کو بتائیں کہ کس طرح کھلنا ہے تو جرمنی میں بینو لقوامی سپورٹس ایونٹ سپیشل اولمپک کا نقاط کیا جا رہا ہے 137 میمبران پر مشتمل پاکستانی وف برلن پہنچ گیا ٹیم کا ائرپورٹ پر شاندار استقبال پاکستانی ٹیم نے خوب ناربازی کی ایونٹ میں 27000 ایتلیٹ سلسل لے رہے ہیں پاکستانی کھلاڑی 11 کھلوں میں حسل لیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچو کے نیجی ہوتیل میں اتالوی قومی دن کی تقریب منقید ہوئی اتالوی کانسل جنرل اور دیگر ممالک مندوبین سمیت سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے کانسل جنرل ایچ سی ڈلینیو نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں تعلیم معاشروں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے سن کا دارہ کرنے کے لیے مزید سکالرز سیول سوسائیٹی اور ماہرین تعلیم کو لاتے رہیں گے اتالوی کانسلر خانہ انجیوز کے تاون سے سن میں تباہ کن سیلاب کے متاثرین کے لیے انسانی امداد کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈ کورٹرز فیل وقت اتنا ہی مسید قبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائیٹ بول نیوز ٹاٹ کام اور دیکھتے رہیں بول نیوز ہیڈ بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانس میشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے 62 فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر بجٹ ٹو سب سے بڑے پینلس اور ریپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے